سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوہزار گیارہ سے لے کر دوہزار سترہ تک کے اب تک کے ٹیٹ میں پوچھے گئے اس نظریے سے متعلق سوالات کو حل کرنے کوشش کریں گے اور اگر آپ اس ویڈیو کو پوری طریقے سے دیکھتے ہیں پورا پورا دیکھتے ہیں تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس عنوان سے پوچھے جانے والے کسی بھی سوال کو آپ حل کرنے کے خابل ہو جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو ہمارا پولوف کا کلاسی کی مشروطیت کا نظریہ پولوف کے نظریے کو کلاسی کی مشروطیت کا نظریہ بھی کہیں گے یا اس کو پیبلوین کنڈیشننگ بھی کہیں گے یا پھر اس کو ہم ریسپانڈنگ کنڈیشننگ کے نام سے بھی جانتے ہیں اور اس نے اپنے تجربات کو کتوں پر کیا یہ روس کا رہنے والا تھا دراصل یہ جو اس کے تجربات تھے یہ سائیکالوجی سے ریلیٹڈ نہیں تھے بلکہ یہ جانوروں کے حضمی نظام پر تجربات کر رہا تھا لیکن اس کے جو نظریہات کے جو نتائج تھے وہ نفسیات کی جو شاخ ہے بیہیوریزم اس سے مماسل تھے چلیے آگے بڑھیں گے اور انہی تجربات کی وجہ سے بنیاد پر اس کو ونی سو چار میں نوبل انام دیا گیا مشروطیت کے جو معنی ہے اس کے معنی ہے جڑ جانا یہاں پر جو تجربہ پاولوف نے پیش کیا وہ کتے کا تجربہ تھا پاولوف نے کتے کے سامنے جب ہی بھی کھانا پیش کیا تو اس کے موہ سے لواپ کا اخراج ہوتا تھا پھر پاولوف نے اپنے تجربے میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے جب کبھی بھی کتے کو کھانا دیا جاتا تھا تو اس کے ساتھ گھنٹی بجائی جاتی تھی گھنٹی بچتے ہی اس کو کھانا دیا جاتا تھا تو ایسا کئی مرتبہ کرنے پر کتہ یہ سمجھ گیا کہ گھنٹی کے بجنے کا مطلب ہے کہ کھانا آنے والا ہے تو ایک وقت ایسا آیا کہ کھانا نہ پیش کرنے کے باوجود جب اس کو صرف گھنٹی بھی بجائی جاتی تھی تو کتے کے موہ سے لواپ کا اخراج ہوتا تھا تو اس سے یہ نتیجہ اغز کیا گیا کہ کتے نے کھانے کو گھنٹی کے بجنے سے جوڑ دیا تو اسی لئے اس کو مشروطیت کا نام دیا گیا جوڑ جانا ٹھیک ہے نا چلیے آگے بڑھیں گے ہم پاولوف کے جو تجربے کی جو چار اہم چیزیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنا ہے جو چار چیزوں کے بارے میں اس نے بتلایا جنس کو اس تجربے کا ہم پلر کہہ سکتے ہیں بنیاد کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے سب سے پہلے ہے انکنڈیشنڈ اسٹیمولس دوسرے پہ ہے انکنڈیشنڈ رسپونس تیسرے پہ ہے کنڈیشنڈ اسٹیمولس چونتے پہ ہے کنڈیشنڈ رسپونس ucs, ucr, cscr اب ہم دیکھیں گے کہ یہ انکنڈیشنڈ اسٹیمولس کیا ہے انکنڈیشنڈ رسپونس کیا ہے کنڈیشن سٹیمولس کیا ہے کنڈیشنڈ رسپونس کیا ہے تو دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے کتے کے سامنے کھانا پیش کیا تو جو کھانا ہے وہ انکنڈیشنڈ اسٹیمولس ہے غیر مشروطی مہیج ہے کھانا کیا ہے پاولوف کے تجربے میں اگر آپ کو پوچھا گیا کہ کھانا کیا ہے تو آپ کو کہنا ہے کہ کھانا انکنڈیشنڈ اسٹیمولس ہے غیر مشروطی مہیج ہے یو سی ایس ہے اور وہ کھانے کو دیکھ کر جب کتے کے موہ سے لواب کا اخراج ہو رہا تو اس کو ہم کہیں گے انکنڈیشنڈ ریسپونس انکنڈیشنڈ ریسپونس غیر مشروطی رد عمل ٹھیک ہے چلیے اس کے بعد پولوف نے کھانے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کو بھی بجایا کئی مرتبہ یہ دہرانے پر اس طریقے کو دہرانے پر ایک وقت ایسا آیا کہ کھانا اگر نہ بھی پیش کیا جاتا صرف گھنٹی بھی بجائی جاتی تو کتے کے موہ سے لواب کا اخراج ہوا یعنی کتے نے کھانے کے ساتھ گھنٹی کو جوڑ دیا تو یہ جو گھنٹی کھانے کے ساتھ جڑ گئی اس کو ہم کہیں گے گھنٹی کو کنڈیشنڈ اسٹیمولس اور گھنٹی کے بجنے پر یعنی کھانا نہ بھی دیا جارہا صرف گھنٹی کے بجنے پر کتے کے موہ سے جو لواب کا اخراج ہوا اس کو ہم کہیں گے کنڈیشنڈ ریسپونس تو کھانا انکنڈیشنڈ اسٹیمولس کھانے پر کتے کے موہ سے لواب کا اخراج ہونا کتے کے موہ سے لواب کا اخراج ہونا انکنڈیشنڈ ریسپونس اس کے بعد جب کھانے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کو جوڑ دیا گیا اور صرف گھنٹی کو بجایا جارہا تب بھی کتے کے موہ سے لو آپ کا اخراج ہو رہا تو گھنٹی کا بجنا conditioned stimulus اور صرف گھنٹی کے بجنے پر کتے کے موہ سے لو آپ کا اخراج ہونا conditioned response ہے تو یہ تھی چار چیزیں جو آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد بڑھیں گے آگے اب یہاں پر دیکھئے پاولوف کے تجربے میں کھانا UCS ہے اور کھانے کو دیکھ کر کتے کا لو آپ کا ٹپکانا یا لو آپ کا اخراج کرنا UCR unconditioned response ہے غیر مشروطی ردیعمل ہے پاولوف نے اس تجربے میں ہر مرتبہ کھانا دیتے ہو گھنٹی بجائی اس طرح کتے کے دماغ نے کھانے کے ساتھ گھنٹی کو بھی کھانے سے جوڑ دیا اور یہ سمجھنے لگا کہ گھنٹی کے بجتے ہی کھانا آئے گا اس لیے گھنٹی کا بجنا condition stimulus ہے اور گھنٹی کے بجنے پر لو آپ کا اخراج ہونا condition response ہے یہ کافی اہم ہے directly اس پر سوال پوچھ لیا جاتا ہے کہ کھانا کیا ہے تو کھانا غیر مشروطی محیج ہے unconditioned stimulus ہے اور کھانے کو دیکھ کر کتے کا لو آپ کا اخراج کرنا unconditioned response ہے غیر مشروطی ردی عمل ہے اور اس کے بعد جب کھانے کو گھنٹی سے جوڑ دیا گیا تب صرف گھنٹی کے بجنے پر بھی کتے کے موز سے لو آپ کا اخراج ہو رہا تو گھنٹی کا بجنا conditioned stimulus ہے مشروطی مشروطی محیج ہے اور گھنٹی کے بجنے پر لو آپ کا اخراج ہونا conditioned response ہے مشروطی ردی عمل ہے اب دیکھیں تعلیمی میدان میں ہم کس طرح classical مشروطی کا اطلاق کر سکتے تو دیکھیں جب ہم بچے کو پڑھاتے وقت teaching learning material کا استعمال کرتے ہیں تو بچہ وہ تدریس کو teaching learning material سے جوڑ دیتا ہے اور جب اس کے تعلق سے امتحان میں اس کو سوال پوچھا جاتا ہے تو بچے کو teaching learning material ذہن میں آتا ہے جسے بچہ بہ آسانی سوال کو حل کر سکتا ہے تو اس طرح ہم تعلیمی میدان میں کلاسی کی مشروطیت کا اطلاق کر سکتے ہیں چلیے اب بڑھتے ہیں اب یہاں سے پاولوف کے جو process of learning ہے اس کے terms کو اس نے define کیا ہے یہ کافی اہمیت کا حامل ہے اس سے کئی مرتبہ اسی سے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو ان terms کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے ہے تحصیل acquisition تو دیکھیں پاولوف نے کیا کیا کہ ہر دھو گھنٹے کے بعد کتے کو کھانا دیا اور کھانا دیتے وقت اس نے گھنٹی بجائی ہر مرتبہ کھانا دیتے وقت اس نے گھنٹی بجائی تو گتہ یہ سمجھ گیا کہ کسی بھی گھنٹی کا بجنا مطلب کھانا آنے والا ہے تو اسی کو پاولوف نے acquisition کہا کتے نے گھنٹی کے آواز کو کھانے سے جوڑ دیا تو اسی کو پاولوف نے acquisition کہا اب دیکھیں گے آگے بڑھیں گے generalization یا عمومیت اب تھوڑا سا پاولوف نے اپنے تجربے میں تھوڑا سا تبدیلی لے کر آئی تبدیلی کس قسم کی تھی اس نے اب یہاں پر ایک خسم کی آواز نہیں بلکہ مختلف آوازوں والی گھنٹیوں کو بجایا مختلف آواز والی گھنٹیوں کو جمع کیا اور کھانا دیتے وقت مختلف خسم کی گھنٹیاں بجائی پہری مرتبہ کھانا دیا ایک خسم کی آواز بجائی دوسری مرتبہ کھانا دیا دوسری خسم کی گھنٹی بجائی تیسری مرتبہ کھانا دیا گیا تیسری خسم کی آواز والی گھنٹی بجائی تو اسے کتہ یہ سمجھا کہ کسی بھی خصم کی گھنٹی کا بجنا مطلب ہے کہ کھانا آنے والا ہے اسی کو پاولوف نے جنرلائزیشن کہا اور اس تجربے کے آخر میں پاولوف نے یہ دیکھا کہ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی وہاں سے چلتا ہوا بھی آ جاتا تو کتے کے موزے لواب کا اخراج ہو جاتا ہے کتہ یہ سمجھ گیا کہ کسی بھی خصم کی آواز کا آنا مطلب کھانا آنے والا ہے اسی کو پاولوف نے جنرلائزیشن یا عمومیت کہا چلیے اب آگے بڑھتے ہیں چلیے دیکھیں گے امتیاز یا discrimination یا اس کو ہم تمیز کہنا بھی کہیں گے یا فرق کرنا بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس مرتبہ پاولوف نے اپنے تجربے میں تھوڑی سی تبدیلی لاتے ہوئے صرف ایک مخصوص آواز والی گھنٹی پر ہی اس کو کھانا دیا گیا اور جب دوسری آوازوں والی گھنٹی بجائی جاتی تھی تب کھانا اس کو نہیں دیا گیا ایک مخصوص آواز والی گھنٹی کے ساتھ ہی کھانے کو پیش کیا گیا تو اس تجربے سے کتا یہ سی گیا کہ ایک مخصوص آواز والی گھنٹی کا بجنا مطلب ہی کھانا آنے والا ہے اور تب ہی کتے کے موہ سے لواپ کا اخراج ہوا یعنی کتا آوازوں کے درمیان فرق کرنے کے خابل ہو گیا دیکھئے اس مرتبہ پاولوف نے کھانا دیتے وقت ایک ہی آواز والی گھنٹی بجائی لیکن دو کھانا دینے کے درمیان کے وقفے میں اس نے دوسری اور تیسری آواز والی گھنٹی بجائی لیکن کھانا نہیں دیا گیا اس طرح کئی مرتبہ کرنے پر کتا سمجھ گیا کہ صرف پہلی والی گھنٹی بجنے پر ہی کھانا آئے گا اور دوسری اور تیسری گھنٹی بجنے پر کھانا نہیں آئے گا اس طرح کتا آوازوں میں فرق کرنے کے خابل ہو گیا اسی کو پاولوف نے ڈسکرمنیشن یا فرق کرنا کہا چلیے اب بڑھتے ہیں مادومیت یا ایکسٹنگشن اس مرتبہ پاولوف نے کتے کو چھ بجے کھانا دیا لیکن گھنٹی نہیں بجائی اس کے بعد پاولوف نے آٹھ بجے کھانا دیا گھنٹی نہیں بجائی اس کے بعد بارہ بجے کھانا دیا لیکن گھنٹی نہیں بجائی جب کبھی بھی اس کو کھانا دیا جارہا تھا گھنٹی نہیں بجائی جارہی تھی لیکن ان دو گھنٹوں کے درمیان میں پاولوف نے گھنٹی بجائی یعنی بیچ میں گھنٹی بجائی اور کھانا دیتے ہو گھنٹی نہیں بجائی اس طرح کئی ہفتوں تک اس تجربے کو دھورایا گیا اس کے بعد کتے کو سمجھ میں آ گیا کہ آواز کا کھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کے موہ سے لو آپ کا گرنا بند ہو گیا یعنی گھنٹی بجائی بھی جاتی تو اس کے موہ سے لو آپ کا اخراج نہیں ہوتا تھا کیونکہ کئی مرتبہ تجربہ دھورا دیا گیا اس طرح کتے نے جو برتاو سکھا تھا وہ غائب ہو گیا اسی کو پولوف نے ایکسٹنگشن کہا یعنی گھنٹی بجائی لیکن کھانا نہیں دیا جس وقت کھانا دیا گیا اس وقت گھنٹی نہیں بجائی ایسا کئی ہفتوں تک دھورانے کے بعد کتہ سمجھ گیا کہ گھنٹی کا کھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اسی کو مادومیت کا نام دیا گیا تو مادومیت کی وجہ کیا ہے یہاں پر مادومیت کی وجہ یہ ہے کہ گھنٹی نہیں بجائی گئی تو گھنٹی کیا ہے گھنٹی کنڈیشنڈ سٹیمولس ہے مشروطی مہیج ہے تو آپ کو کئی مرتبہ ایسا سوال دیکھنے کو ملے گا کہ پاولوف کے تجربے میں مادومیت کی وجہ کیا ہے تو مادومیت کی وجہ گھنٹی کا نا بجنا ہے اور گھنٹی کیا ہے گھنٹی کنڈیشنڈ سٹیمولس ہے مشروطی مہیج ہے تو مشروطی مہیج کے غائب ہونی کی وجہ سے یہ جو ہے مادومیت کا عمل واقع ہوا چلیے اب بڑھتے ہیں سپونٹینیس ریکووری یا فوری بازیا بھی ہم جس کو کہیں گے کتے کے بڑھتاؤں کے مکمل طور پر ختم ہو جانے کے بعد پاولوف نے دوبارہ اس کو شروع کیا یعنی چونکہ کھانا دیتے ہو گھنٹی کو نہیں بجایا جا رہا تھا تو کتے کی موہ سے لواپ کا اخراج ہونا بند ہو گیا جس کو مادومیت کہا تھا تو یہ مادومیت کے بعد دوبارہ سے جب اس تجربے کا دھورایا گیا دوبارہ کھانا دیتے ہو گھنٹی بجائی گئی تو اس مرتبہ کتے نے پہلی مرتبہ سے کم وقت میں اس تمام برتاؤں کو سیکھ لیا اسی کو پاولوف نے سیکھنے میں کم وقفہ لگا یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ جب ایک مرتبہ کسی مواد کو یاد کر لیا جاتا ہے اگر اس کو بھولنے کے بعد بھی اگر ہم اس کو دوبارہ بھی یاد کرتے ہیں تو پہلے وقت سے دوسری مرتبہ ہم کو یاد کرنے میں کم وفہ لگتا ہے تو اسی کو پاولوف نے سپونٹینیاس ریکاوری کہا تو یہ تھی پاولوف کی تھیوری چلیے اب بڑھتے ہیں اور کچھ سوالات جو پچھلے ٹیٹ میں پوچھے گئے تھے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا سوال ہے پاولوف کے تجربے میں مشروطی رد عمل معدوم ہونے کی غائب ہونے کی وجہ کیا ہے کنڈیشن رسپونس کنڈیشن رسپونس کیا تھا مشروطی رد عمل کیا تھا کھانے کھانا اور گھنٹی کے آواز دونوں جڑ گئے تھے اور صرف گھنٹی کے بجنے پر بھی کتے کے مجھ سے لواب کا اخراج ہو رہا تھا لیکن کئی مرتبہ یہ عمل دھورایا گیا کہ صرف گھنٹی بجائے گئے اور کھانا پیش نہیں کیا گیا اور کئی مرتبہ ایسا کرنے پر کتہ یہ سمجھ گیا کہ گھنٹی کا اور کھانے کا کوئی تعلق نہیں ہے گھنٹی بج رہی ہے اور کھانا نہیں آ رہا ہے تو کتہ یہ سمجھ گیا کہ گھنٹی کا اور کھانے کا کوئی تعلق نہیں اور کئی مرتبہ یہ عمل دھوراینے پر کتے کے مجھ سے لواب کا اخراج ہونا بند ہو گیا تو کھانا نہیں دیا گیا یعنی کہ absence of unconditioned stimulus کھانا کیا ہے unconditioned stimulus ہے گھنٹی بجائی جا رہی ہے لیکن کھانا نہیں دیا جا رہا ہے تو کھانا کے نہیں ہونے کی وجہ سے absence of unconditioned stimulus کیا ہوا condition response ہمارا غائب ہو گیا تو دوسرا option ہمارا صحیح ہے چلیے اب بڑھتے اگلے سوال کی طرف اگلا سوال ہے ازبر کرنے کی مشک کے دوران ایک طالبہ اپنی جماعت ہم جماعت ساتھیوں کی جانب سے مزا خوڑائے جانے کی وجہ سے عام لوگوں سے بات چیت کرنے سے خوف زدہ ہو گئی دراصل یہ سوال جو ہے اس کو صحیح translate نہیں کیا گیا ایک لڑکی جو ہے public speaking کی یا speech کی practice کر رہی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ تب اس کے دوست اس کے ہمجمع ساتھی اس کا مزاق اڑاتے ہیں تب اس کے اندر جو ہے public speaking سے متعلق یا speech سے متعلق خوف اس کے ذہن میں بڑھ گیا دل میں بڑھ گیا تو یہ جو نیا خوف اس کے دل میں بڑھ گیا ہے یہ اس اسطلاح کو ہم کس کے ذریعے سمجھیں گے تو یہاں پر بچی نے اپنے speech کو خوف سے جوڑ دیا مشروط کر دیا condition کر دیا تو یہ جو اس کا ردعمل ہے مشروطی ردعمل ہے مشروط کے معنی جوڑ دینا ہے مشروطی ردعمل اس کا صحیح جواب ہے چلیے اب اگلا سوال دیکھیں گے اگلا سوال ہے دو مہیجوں کے درمیان فرخ کی شناخت کہلاتی ہے جیسا کہ ہم نے پچھلے تجربے میں دیکھا تھا کہ کتہ دو آوازوں کے درمیان فرخ کرنا سیکھ گیا دو مہیجوں کے درمیان انہیں فرخ کر سکرا تو اس کا مطلب یہ ہے تمیز discrimination discrimination کہیں گے جب کوئی دو چیزوں کے درمیان فرخ کر رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے discrimination اس کو پاولوف نے discrimination کہا ہے ٹھیک ہے چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اگلا سوال ہے ہمارا جب بچہ بی اور ڈی کے درمیان فرخ کرنا سیکھ جا رہا تو یہ بھی فرخ کرنا discrimination ہے دو چیزوں کے درمیان آپ کو کبھی بھی سوال پوچھا گیا کہ کوئی دو چیزوں کے درمیان دو مہیجوں کے درمیان اگر بچہ فرخ کرنے کے خابل ہو جا رہا یا اس کے درمیان جو differences سے اس کو بتانے کے خابل ہو جا رہا تو اس کو ہم کیا کہیں گے discrimination کہیں گے تمیز فرخ کرنا امتیاز کرنا یا distinction بھی اس کو کہا جاتا ہے تو تیسرا جواب ہمارا صحیح ہے چلیے اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اگلے سوال ہے وہ عمل جس میں مشروط رد عمل کمزور کیا جا سکتا ہے conditioned response کمزور کیا جا سکتا ہے اور آخر میں متروک کیا جاتا ہے کیا کہلاتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے غیب ہو جانا extinction ایکسٹنگشن یا مزدودی یا مادومیت اس کو ہم کہیں گے جیزا کہ پاولوف کے تجربے میں کیا تھا کہ جب گھنٹی بجانے کے بعد اس کو کھانا پیش نہیں کیا جا رہا تھا تو دیرے دیرے کئی بار عمل یہ کرنے پر یہ کتا یہ سمجھ گیا کہ کھانا نہیں آرہا ہے صرف گھنٹی بجائی جا رہی ہے اس کا مطلب کھانے اور گھنٹی میں کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح دیرے دیرے کتے کے موہ سے لوعب کا اخراج ہونا بند ہو گیا تو اس کو ہم جو ہے مادومیت غیب ہو جانا یا مزدودی بھی اس کو اردو میں کہیں گے تو یہ تھا ہمارا پولوف کی تھیوری پولوف کا نظریہ اور اس سے متعلق چند سوالات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مزید ویڈیوز ہم آپ کے لئے لے کر آئے تو آپ ضرور بزرور کومنٹ کر کے بتائیں اگر کومنٹ زیادہ آتے ہیں تو میں اور اس طریقے کے ویڈیوز آپ کے لئے لے کر آوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ